پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی بھارت ایک بار پھر تنہائی کا شکار سارک سربراہ اجلاس آئندہ سال پاکستان میں ہوگا وزیر خارجہ کی تزدیق کہا سارک کے رکن ملکوں نے پاکستان میں اجلاس کے نقاط پر ازامندی ظاہر کر دی پاکستان جلد سارک سربراہ اجلاس کے لیے تاریخ تجویز کرے گا وحشی کسائی مودی سے انکار سارک وزیر خارجہ کاؤنسل اجلاس میں پاکستان کا پرز اور احتجاج شاہ محمود نے بھارتی ہم منصف کی تقریر سنے سے انکار کر دیا کہا بھارت کے ہاتھ کشمیریوں کے خون سے رنگیں ہیں پاکستان کشمیر کے کسائی سے کوئی تعلق نہیں جوڑنا چاہتا مقبوضہ کشمیر کا محاصرہ ختم ہونے تک بھارت سے بات نہیں ہوگی ادھر شاہ محمود کی بحرین، ترکی اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں پاکستان کے ثابقہ قیادت کرپ تھی وزیراعظم عمران خان کا نیو یورک میں معاشی ترقی کے متعلق مذاکرے سے خطاب بولے دس سال تک ملک کو لوٹا گیا، رقم باہر منتقل کی گئی منی لانڈرنگ نہ ہوتی تو رقم ملک بلکرچ ہوتی منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا حیرت ہے امیر ملک آفشور کمپنیوں کی اجازت کیوں دیتے ہیں عمران خان نے پاکستان کو ٹھیک سمت پر ڈال دیا برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ کا وزیراعظم پاکستان کو خراج تحسین لکھا عمران خان ملک کو آگے لے جانے میں کامیاب نظر آ رہے ہیں امانداری اور صاف گوئی کی وجہ سے سیاستدان سے لیڈر میں تبدیل ہو چکے انہیں ورسے میں ابتر معاشی صورتحال ملی دنیا عمران خان کی قائدانہ صلاحیتوں کا بھی اعتراف کر رہی ہے عمران خان نے مویشت تباہ اور سی پیک کو مفلوچ کر کے بیرونی انجنڈا پورا کیا نون لی کے رہنماؤں کا الزام احسن اقبال اور مریم اورنگزیب نے کہا نام نہاد میسٹر کلین اپنی منی لانڈرنگ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے مگر سبت سامنے آئے کا ادھر نواز شریف سے جیل میں شہباز شریف سمیت اہل خانہ کی ملاقات نواز شریف نے متاثرین زلزلہ کی بحالی کے لیے ہدایات جاری کی مریم نواز کے بعد شاہد خاکان بھی نیب کے حراست سے نکل کر جیل پہنچ گئے ایلن جی کیس میں شاہد خاکان اباسی مفتا اسماعیل اور شیخ عمران الحق کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعدام استرد احتساب عدالت نے تینوں کو گیارہ اکتوبر تک جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا شاہد خاکان نے عدالت میں بیان بھی جمع کرا دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا ان کا ٹرائل اوپن کوٹ میں کرایا جائے الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس دیر سال بعد دوبارہ کھول لیا کیس کی سماعت یقا مکتوبر کو ہوگی فرکین کو نوٹیس جاری فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کے لیے قائم خصوصی کمیتی اپنے رپورٹ پیش کرے گی الیکشن کمیشن نے کمیتی مارچ دوہزار اٹھارہ میں تشکیل دی تھی لیاقت قائم خانی کے گرد گھیڑا مزید تنگ نیپ کا سابق جیجی پاکس کی دوسری بیوی کے گھر پر بھی چھاپا اہم دستاویزات حاصل کر لی گئی لیاقت قائم خانی کی فرنٹ مینوں سے بھی تحقیقات شروع باکس کی اثر انو تعمیر کے لیے دیئے جانے والے ٹھیکوں کی شان بین بھی کی جائے گی قراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش، گلشن حدید، قائد آباد، لانڈھی، دیفنس ویو، بلوچ کالونی، ایکسپریس وے، قرنگی، بن کاسیم، سٹیل ٹاؤن، ملیر شاہ فیصل کالونی، شارہ فیصل میں بادل برسے نورٹ کراچی، نورٹ ناظم آباد، ناظم آباد، لیاقت آباد میں بھی بارش افغانستان میں صدارتی انتخاب، پاکستان کا آج اور کال بارڈر کروسنگ پوائنٹس بند کرنے کا فیصلہ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاک افغان بارڈر کروسنگ پوائنٹس ستائیس اور اٹھائیس ستمبر کو مکمل بند رہیں گے کسی قسم کی پیدل یا تجارتی عام دورفت نہیں ہوگی صرف ہنگامی صورتحال میں مریضوں کو ہی اجازت ہوگی محمد وعلا سیدنا علیش و سیداتنا فاطمہ فیصلہ بعد میں مدینہ یونیورسٹی میں روح پرور محفل ملاد دربار حضرت غوصل آزم بغداد شریف کے سجادہ نشین سید خالد عبدالقادر المنصور الزلانی کی خصوصی شرکت آقا اے دو جہان نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اگرس میں گلہائی عقیدت پیش کیا گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹونیوز کے ساتھ میں ہوں پاکیزہ ظاہر اور میں ہوں امان علی خان ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کی آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کشمیر کے سفیر کی اور پاکستان کے سفارتی محاصل پر ایک اور بڑی کامیابی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بیڈیا سے گفتگو بولے آئندہ ساکھ سربراہ اجلاس اسلام آباد میں ہوگا پاکستان تاریخ تجویز کرے گا وزیر خارجہ نے کہا کہ ساکھ سربراہ اجلاس کی تاریخ رکن ملکوں سے بشاورت سے ہی تیہ کی جائے گی آج پھر بطورے میں زبان تمام ساکھ ممالک و سربراہ اجلاس کی دعوت دی گزشتہ سال بھارت نے اجلاس پر اعتراض کیا اس بار خاموشی اختیار کی ساکھ سربراہ اجلاس دوہزار سولہ میں اسلام آباد میں ہونا تھی آج پھر بطور مہمان میز بان تمام ساکھ ممالک کو سربراہ اجلاس کی دعوت دی گئی ہے گزشتہ سال بھارت نے اجلاس پر اعتراضات لگائے تھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کی اور بولے کہ آئندہ ساکھ سربراہ اجلاس اسلام آباد میں ہوگا پاکستان تاریخ کو تجویز کرے گا وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ساکھ سربراہ اجلاس کی تاریخ رکن ممالک سے مشاورت کے بعد تیہ کی جائے گی آج بطور میز بان تمام ساکھ ممالک کو سربراہ اجلاس کی بقاعدہ دعوت دی جائے گی ساکھ وزیر خارجہ کاؤنسل اجلاس میں پاکستان کا پر زور احتجار وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بھارتی منصب کی تقریر سنے سے انکار کہا بھارتی وزیر خارجہ سربراہ میریم جے شنکر کی تقریر نہیں سن سکتا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ساکھ وزارتی کاؤنسل اجلاس میں بیٹھنے سے انکار کر کے نشست چھوڑ دی کہتے ہیں بھارت کے ساتھ معصوم کشمیریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں پاکستان کشمیر کے ایک قسائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جھوڑنا چاہتا مقبوسہ جمعہ کشمیر کا غصبانہ محاصرہ ختم ہونے تک بھارت کے ساتھ کوئی بات نہیں کی جائے گی ساکھ وزارت خارجہ کاؤنسل اجلاس میں پاکستان کا پرزور احتجاج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بھارتی ہم منصب کی تقریر سننے سے واضح انکار بلٹین میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بغداد شریف میں درگاہ حضرت غوث العظم کے سجادہ نشین نقیب الاشراف سید خالد عبدالقادر المنصور الجہلانی نے دی یونیورسٹری آف فیصل آباد میں سٹوڈنٹ سٹیچر سینٹر کا افتتا کر دیا سیمینار میں انہوں نے طالبات کو دینی اور دنیاوی علوم سے اہم آنگ ہونے کا درس بھی دیا جبکہ کشمیر کے مسلمانوں پر بھارتی مظالم کے خلاف مسلم ممالک کی خاموشی پر دکھ کا اظہار کیا بلاول سکندر کی ریپورٹ دی یونیورسٹری آف فیصل آباد سرگودہ روڈ کیمپس میں سٹوڈنٹ سٹیچر سینٹر کی شاندار افتتا ہی تقریب مناقت ہوئی بغداد شریف میں حضرت غوث عظم کی درگاہ کے سجادہ نشین نقیب الاشراف سید خالد عبدالقادر منصور الجلانی مہمان خصوصی کتار پر شریک ہوئے جنہوں نے اپنے دست مبارک سے سینٹر کا افتتا کیا اس موقع پر ایک سیمینار کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں سجادہ نشین نقیب الاشراف سید خالد عبدالقادر المنصور الجلانی نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے طالبات کو والدین سے شفقت اور محبت سے پیش آنے کا درست دیا انہوں نے کہا ہمارا دین امن اور پیار کا پیغام دیتا ہے سجادہ نشین درگاہ بغداد شریف نے کشمیریوں پر مظالم کے خلاف مسلم امہ کی خاموشی پر گہرے دکھ کا اظہار بھی کیا سیمیریوں پرہ matching différent ترینے کے دیتوںЗUS نہیں πшееی candidat یونیورسٹی آف فیصل آباد کے بورڈ آف گورنرز کے چیرمین محمد حیدر امین نائٹی ٹو نیوز میڈیا گروپ کے سی ای او میا محمد رشید یونیورسٹی آف فیصل آباد کے پرو ریکٹر پروفیسر محمد سعید ایڈیشنل ریجسٹرار مس زاہدہ مقبول اور انتظامیہ کے دیگر افراد نے شرکت کی اس واقعے پر نقیب الاشراف سید خالد عبدالقادر المنصور الجلانی نے شعبہ فیزیکل تھرپی، فارمیسی، نرسنگ، نیوٹریشن، منیجمنٹ سائنسز اور دیگر شعباجات کی ستائیس ہونے ہر طالبات میں سکولرشپ اور نقد انعامات بھی تقسیم کیے چیرمین بورڈ آف گورنرز محمد حیدر امین نے سجادہ نشین درگاہ بغداد شریف کا یونیورسٹی آمد پر تہے دل سے شکریہ آدھا کیا تقریب میں طالبات نے منقبت اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاہ نے اکدس میں سلام بھی پیش کیا بہترین منقبت پر سجادہ نشین درگاہ بغداد شریف نقیب الاشراف سید خالد عبدالقادر المنصور الجلانی نے طالبات کو اینام سے بھی نوازا کیمروین مشتاق دانیال کے ساتھ بلال سکندر نائٹی ٹو نیوز فیصل آباد